آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اب 2019 کے دسمبر نومبر اور دسمبر میں اس کا سیمانکن کرایا جا رہا تھا اور آدھا ادھورہ سیمانکن ہی کیا گیا تھا اس وقت راجس ویباق کے ادھکاریوں کے دورہ یہ بتایا گیا تھا کہ بندوبست میں یہ نہر بھومی کو نگر پالی کا مرچ کر دیا گیا تھا آپ کو ہم بتا دیں کہ یہاں جو نہر کی بھومی ہے یہ سڑک جو ایس پی بنگلے سے پر بینگنگا کالونی کو جاتی ہے ستر کے دشک میں جب اپر بینگنگا کالونی بنائی گئی تھی تب سچائی بباق کے سوطروں نے سماچار ایجنسی اف انڈیا کو بتایا کہ اس سڑک کو 28 میٹر کا گولا ارثات نہر سہت سڑک 28 میٹر چوڑائی کی اسے سچائی بباق کو سوپا گیا تھا اور سچائی بباق کے دوارہ یہ سڑک بنائی گئی تھی اور اس سڑک کا سندھاران ایس پی بنگلے سے اپر بینگنگا کالونی تک سچائی بباق کے دوارہ ہی کیا جاتا تھا کالانتر میں یہ نہر گائب ہوتی گئی نگرپالی کا کے راجس بباق کے ادھکاری اور راجس بباق کے ادھکاری کرمچاریوں کی کتھت اندیکھی کے کارن نہر گائب ہی ہو گئی نہر کی بھومی ہی گائب ہو گئی بار بار اس نہر بھومی کے لیے لوگ آواز اٹھاتے رہے پر اس نہر بھومی کا عطا پتہ نہیں نکلا ایک بار پھر نگرپالی کا پرشد اپنے سوامت والی نہر بھومی کو کھوج رہی ہے راجس بباق کے ستروں نے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کو یہ بات بھی بتائی کہ سڑک کی چوڑائی 20 میٹر اور نہر بھومی 8 میٹر اس طرح 28 میٹر جو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے دوارہ لگ بگ 10 سال سے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ 28 میٹر کا گولہ 28 میٹر چوڑائی پوری صاف ہونی چاہیے انتو تو گتوہ یہ بات نکل کر سامنے آئی شنیوار 16 مارچ 2014 کو کہ 28 میٹر یہاں ہے یہاں پر نگرپالی کا پرشد کے ادھکاری کرمچاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نپائی جو کھائی کر رہے ہیں اور آوارہ مویشی یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سڑک پر فیلی نرمان سامگری سڑک پر فیلی نرمان سامگری اور ساتھ میں یہاں آوارہ مویشی بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو یہ نگرپالی کا پرشد کو یہ سب دکھائی نہیں دے رہا ہوگا سڑک پر جو نرمان سامگری فیلی ہوئی ہے اسے جبت کرنا چاہیے تھا پر چونکہ لوگوں کا یہاں کہنا تھا کہ لکیر کی فقیر بن کر نگرپالی کا پرشد کام کرتی نگرپالی کا پرشد کا کام صرف اس سمائے نہر کی بھومی کو ہی نپوانا ہے آوارہ مویشی بیٹھے ہیں سڑک پر نرمان سامگری بھگری ہوئی ہے اس پاس سے انہیں کوئی سروکار نجر نہیں آتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نگرپالی کا پرشد کا عملہ راجہ سوی بھاگ کا عملہ اس نہر بھومی کو نابجوک اس کی کر رہا ہے یہاں ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ نہر بھومی کے بعد یہ جو اتر دشا کی اور معاف کی جگہ پور دشا کی اور جو یہ کالونیز بنی ہوئی ہیں کالونیز کے مکان نہر بھومی سے لگ کر بنی ہے نہر بھومی میں ان کے سیبہ کے باہر بلکل لگی ہوئی آ رہی ہے پر سوال اسی بات کا ہے کہ نہر کی بھومی اگر نگرپالی کا پرشد کے دوارہ اس بھومی کا ویوسائے کو پیوگ کیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ سانڈ جو ہے یہ اگدم گصے میں دکھائی دے رہا تھا نہر بھومی میں اگر ویوسائے کو پیوگ کیا جاتا ہے نگرپالی کا پرشد کے دوارہ تو ان جن لوگوں کا فرنٹ آ رہا ہے جیسے آپ کو یہاں دکان دیکھ رہے ہوگی فرنٹ کی دکان والوں کے لیے آنے جانے کا رستہ کہاں سے ہوگا نگرپالی کا کے سوطنوں نے سماچہ ریجنسی اپ انڈیا یہ بات بھی بتا رہی کہ دراصل سال درسال نگرپالی کا پریشد کے اکرمن راجہ سویباک کے ادھکاری ابھی انتاؤں انجینئرس کے دوارہ جو بھی یہاں کالونیز کٹ رہی تھی ان کالونی میں سرویس روڈ دیکھا جائے تو یہ جو دکان دیکھ رہی آپ کو جو نیلے رنگ سے پوتی ہوئی اس میں کم سے کم دس فٹ کی جگہ چھوڑی جانی تھی جس سے لوگ آواغمن کرتے یہ سڑک آپ کو سامنے دیکھ رہی ہے اس سڑک سے کے سے اگر دیکھا جائے تو جہاں آپ کو لیفٹ اور رائٹ میں جگہ چھوڑی جانی چاہیے تھی اس روڈ سے اندر جا کر جو دکانیں دیکھ رہی ہیں ان دکانوں کے سامنے سے قریب دس فٹ کی روڈ یہاں چھوڑی جانی چاہیے تھی جو دکانیں آپ کو دیکھ رہی ہیں پر یہاں پر وہ دس فٹ کی روڈ بھی نہیں چھوڑی گئی ہے اب نگرپالی کا پریشد کی یہ مجبوری ہوگی کہ اس کے سوامت والی جو جگہ آٹھ میٹر کی جگہ ہے اس آٹھ میٹر میں تین میٹر معاف کی جگہ لگ بگ ایک سوہ میٹر اسے چھوڑنا پڑے گا ان دکانداروں کے ان نوازیوں کے آنے جانے کے لئے ایک بار پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سڑک پر بکری نرمان سامکری اور آوارہ مویشی ایسی استطیمیں جو بھی کولونائیجرس رہے ہیں ان کولونائیجرس پر جربانہ کیا جانا چاہیے اور جو بھی یہاں ادھکاری رہے ہیں جن ادھکاریوں کے دورہ ان کولونیز کو وید قرار دیا گیا ہے اور یہاں مکان نرمان کی انومتی دی گئی ہے اگر بھی ورطمان میں سیوہ میں ہیں تو ان کے ویتن بھتوں سے ان کی وصولی کی جانی چاہیے انہیں پینالٹی لگائی جانی چاہیے اور سیوہ نفرت ہو چکے ہیں تو ان کے پینشن سے پر جربانہ لگا کر راشی وصول کی جانی چاہیے نگر پالی کا عملہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اور نگر پالی کا کے عملے کے دورہ اس نہر بھومی کے بارے میں نہر بھومی کو نکالا جا رہا ہے کتنی نہر بھومی نگر پالی کا کے پاس شیش بچی ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ اس پورے سیمانکن کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی پرشن چیننے لگ رہے ہیں لوگوں سے رجسٹری بلائی جا رہی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ ادھکاری سانسد نواز کے اندر جا رہے ہیں سانسد نواز کے اندر ایک کے بعد ایک ادھکاری جا رہے ہیں یہ کیا کرنے سانسد نواز کے اندر جا رہے ہیں بالا گاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈال سنگ سین کا نواز اور یہ ادھکاری یہاں پر اندر جا رہے ہیں کس نمت جا رہے ہیں یہ ادھکاری ہی بتائیں گے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں جو بھی سڑک ہے یا جو بھی نپائی ہو رہی وہ نپائی رجسٹری دیکھ کر نپائی اگر کسی نے مکان غلط بنا لیا ہوگا تو پورا کا پورا سڑک ہی کھسک جائے گی پوری کی پوری یہ کہا جائے کہ نہر بھومی ہی کھسک جائے گی راجل سفیباق کے ستروں نے سمچاری جنسی اف انڈیا کو یہ بات بھی بتائی کہ جب بھی سیمانکن ہوتا ہے تو منارے ہوتے ہیں چاندے سے یا منارے سے بقائدہ لے کر اور وہاں سے لاکر اس کی نپائی جھکھائی کی جاتی ہے پر یہاں جو ہو رہا ہے پرٹیکٹرزکشو کا کہنا تھا کہ آپ اپنی رجسٹری دکھائی ہے اور رجسٹری میں جتنا آپ کا رقبہ ہے اس حساب سے لمبائی چوڑائی ناپ کر اس کے اپرانت لمبائی چوڑائی ناپنے کے اپرانت نہر کی بھومی نکالی جا رہی ہے کل ملا کر لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہج رسم ادائیگی ہی ہوتی یہاں پرتیت ہو رہی ہے ویسے نہر بھومی جب نکل جائے گی نگر پالی کا کے ستروں نے سمچاری جنسی اف انڈیا کو یہ بات بھی بتائی اس پی منگلے کے پیچھے کافی بڑا رقبہ بلکل خالی ملا ہے نہر بھومی کا اس کا ویوسائق اپیوگ اگر نگر پالی کا پریشت کے دوارہ کیا جائے گا تو نگر پالی کا پریشت کو کروڑوں روپے کی آئے ہونے کی سنبھاؤنا بھی ہے اس طریقے کی بات سمچاری جنسی اف انڈیا کو نگر پالی کا کے ستروں نے بتائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بقاعدہ نفائی جو کھائی شل رہی ہے اب اس کے بعد جو بھی اتکرمان کی جد میں آ رہا ہوگا اس میں کتنا کب اور کہاں اتکرمان ٹوٹے گا یہ کہنا پڑا مشکل ہے چونکہ آچار سہنتہ سولہ مارچ دوہجار چوبیس سے پربھاوشیل ہو گئی ہے اس لیے اب بہت ساری چیزوں میں آچار سہنتہ کا پربھاو پڑھنے کی امید بھی جتائی جا رہی ہے نگر پالی کا پریشت کو اگر یہ پوری بھومی مل جاتی ہے اور اس کا ویوسائق اپیوگ اگر اس کے دوارہ کیا جاتا ہے سامنے کے جو آٹھ میٹر کی جگہ نہر بھومی کو نگر پالی کا پریشت کے دوارہ ویوسائق گوشت کیا جا کر اسے اگر بیچا جاتا ہے تو نگر پالی کا پریشت کو جبل جست آئے ہونے کی سمبھاؤنوان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لئے اکھلیش دبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے فیلحال اجازت لیتے ہیں ہم پھر آجر ہوں گے جائے ہنے موسیقی موسیقی